میاں افتخار صاحب، ہوتی صاحب، شیرپاو صاحب، مریم شریف صاحبہ، ساجد میر صاحب، نورانی صاحب، پاکستان پیپلز فارٹی، بلوچستان کے تنظیم، کویٹا کے تنظیم، ہمارے جیالو، تمام سیاسی جماعتوں کے جمہوری کارکن، اسلام علیکم میں گلگت بلتستان سے شگر کے پہاروں سے آپ سے مخاطب ہوں جو لوگ کہتے تھے جو لوگ کہتے تھے کہ گجرہ والا میں پنجاب میں ہمیں ایک پی ٹی ایم کی تحریک ایک شادی ہال نہیں برا سکتے ہیں آپ سب نے دکھایا آپ نے نہ صرف گجرہ والا سٹیڈیم کو بھرا دیا مگر اس کے ارد گرد کے سارے سرکوں کو بھرا کر اسلام آباد کو ایک واضح پیغام دی جاتا جو کہتے تھے کہ کراچی کا جلسہ ناکام ہوگا مزار قائد کے ارد گرد جو عوام کے سمندر نے تاریخی جلسہ کر کے اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنا دیا اور آج کوہٹا میں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے اس جلسہ کو کامیاب کر کے آپ نے نہ صرف پورا ملک مگر پورا دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام ایک طرف ہے اور سیلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکار دوسری طرف ہے جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی کسی طریقے سے پی ڈی ایم ٹوٹ چائے اوپزیشن کا احتیاط ٹوٹ چائے ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیمن ہوتے ہوئے میرا ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دی ریسٹوریشن آف ڈیموکرسی سے پیچھے ہٹی نہ الائنس آف دی ریسٹوریشن آف ڈیموکرسی سے پیچھے ہٹی اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے بڑے محنت سے بڑے مشکل سے اس پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کی بنیاد ہمارا اے پی سی میں رکھے گے ہم آگے دو قدم بھر سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں ساتھیوں میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود اس ملک کے سب سے زیادہ وسائل کے مالک ہونے کے باوجود گیس سے لے کے سونا تک کے مالک ہونے کے باوجود کیا اس دھرتی کے عوام کے قسمت میں رکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے نہیں پلکل نہیں بلوچستان کے عوام غیرت مند عوام ہے بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق لینے جانتے ہیں بہادر عوام ہے غیرت مند عوام ہے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس صوبہ کے عوام نے اپنا خون دیا ہے خون بلوچستان بلوچستان کے عوام کا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں کہ ہی میں ہی لکھا ہے کہ بلوچستان کے عوام میں قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی سیلیکٹڈ یا سیلیکٹر کا غلام ہی رہیں گے عوام چابو کوٹا کا ہو کراچی کا ہو گجرہ والا کا ہو عوام اب اپنا آزادی چاہتی ہے عوام اپنی جمہوری آزادی چاہتی ہے اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کے آزادی چاہتی ہے عوام اپنا زمین اور اپنا وسائل کا مالک ہونے کا آزادی چاہتے ہیں عوام غربت سے آزادی چاہتے ہیں بے رزگاری سے آزادی چاہتے ہیں بھوک سے آزادی چاہتے ہیں سوچنے کی آزادی چاہتی ہے بولنے کی آزادی چاہتی ہے سانس لینے کی آزادی چاہتی ہے یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد نہ سیاست آزاد نہ صحافت آزاد نہ ہمارا عدلیہ آزاد آپ کو آپ کا آزادی دلوانے کے لیے آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے آج اس ملک کے سارے جمہوری کو گلتے ہیں سارے جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سارے پیج پہ ہیں اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا ورنہ ان سب کو گھر جانا پڑے گا ساتھیوں مشرف کے آمیرانہ دور کے بعد جب صدر زرداری صدر بنے تو ہم آمروں کے ظلم کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے آمری بلوچستان کو کیا دیا ہے نوجوانوں کے مشک شدہ لاشے دیئے ہیں اس ملک کے شہریوں اس ملک کے شہریوں اغوا کر کے آمر مشرف نے اس ملک کے شہریوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک کو پیچھے ہیں یہ شخص جو دوسرے کے خلاف غداری اور کرپشن کے فتوہ بانتے تھے پاکستان کی شہریوں کو پیچھنا تھا اس سے بڑا کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کوئی غداری نہیں ہو سکتا اور ویسے ہی یہ بگورہ قاتل اب سرٹیفائیڈ غدار بن چکا ہے جس شخص نے اپنا ہوائی جہازوں کو بیچ کر اکبر بکتی کو شہید کیا تھا جس نے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کو دیشت گردوں کے سہولتکار بن کر شہید کر دیا آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لے سکا صدر زرداری نے بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو ظلم ہوا تھا اس کا نہ صرف ریاست کی طرف سے معافی مانگی مگر وہ کام شروع کیا تھا جو بلوچستان کے محرومیوں کو دھور کر سکتا تھا اٹھاروی ترمیم کے صورت میں جمہوریت کو بحال کیا صوبوں کو وہ حقوق دیئے جو ستر سال سے ان کا حق تھا مگر ان کو نہیں دیا دیا وہ صوبائی خود مختاری جو بلوچستان کے عوام کے مطالبہ تھا جو بھٹو کا وعدہ تھا ہم نے اٹھاروی ترمیم میں پورا کر دیا اپنا وسائل کی مال کی اپنا ریسورسز کا قانونی تحفظ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو سارے جمہوری قوتوں نے مل کے دو ہزارت آٹھ میں بلوچستان کے عوام کے لیے کروایا تھا ہم نے تاریخ میں انصاف این ایف سی اوارڈ کر کے سارے صوبوں کو ان کا حق پہنچایا تھا اغاز حقوق بلوچستان اغاز حقوق بلوچستان ایک تاریخی قدم تھا جس کو صوبوں کے سارے مسائل کا حل کا شروعات تھا مگر عمل نہیں ہو رہا اغاز حقوق بلوچستان میں آئینی اس لحاب تھے جس میں 1973 کی آئین کی بحالی اٹھاروی ترمیم ان ایف سی اوارڈ اوائل اور گیس کے جو روائلٹیز تھے سیاسی ریکنسیلییشن بھی تھا کہ بلوچستان میں جو ساری سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے بلوچستان کے عوام اور عوامی قوتوں اور جمہوری قوتوں کے ریکنسیلییشن کے ساتھ ساری سیاسی مسئلے ہر کرنے کے موقع ملا ہم نے اتضامی اصلاحات کرنا تھا معاشی اصلاحات بھی کیے ایک تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے این ایف سی اوارڈ کر کے سارے صوبوں کو وسائل دیے تاکہ صوبے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے اور یہ پیسہ اسلام آباد میں زائع نہیں ہوتا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کے لیے خاص طور پہ یہ بند بس کیا تھا کہ جب وفاق سے کم پیسہ آتا ہے بلے باقی صوبوں کو ان کے فنز میں کٹوٹی ہو مگر ہم نے بلوچستان کے این ایف سی کو پیٹیکشن دیا کہ ہمیشہ ان کو ان کا حق دیا جائے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی ڈیوز تھے نائنٹین فیفٹی فور سے لے کے نائنٹین نائنٹی ون تک جو آپ کے رویلٹیز ہیں اویل این گیس کے رویلٹیز ہیں وہ ایک سو بیس ارب روپیہ کا بنتا تھا اس کا بھی وعدہ کہ ہم واپس بلوچستان کے عوام کو وفاق سے دلوائیں گے انسانی حقوق میں بہت سے رفارمز کیے مسنگ پرسنز کے لیے لاپتہ افراد کے لیے مسنگ پرسن کمیشن بنایا وہ اتنا افیکٹیو نہیں رہا میں اس میں بات کرتا ہوں وسیل تعلیم ہم نے کیا تاکہ یہاں کے بچے بلوچستان کے نوجوان کو تعلیم کے موقع ملے ایچ ای سی میں ہائر ایڈوکیشن میں کوٹا رکھے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک شروعات تھا مگر ان سے یہ شروعات بھی برداشت نہیں ہوا یہ آغاز بھی برداشت نہیں ہوا اور آغاز حقوق بلوچستان کو ہم نے آج تک سو فیصد ایمپلیمنٹ نہیں کیا اگر آج بھی ایمپلیمنٹ ہوتا تو بلوچستان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے تھے اور حل ہو سکتے ہیں سی پیک چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور سب سی پیک کے دھول بچاتے ان کو پسند آتا ہے مگر یہ جو بہت مشکل سے نگوشیشنز ہوئے تھے چار چار سال صدر زرداری نے سی پیک کی قیام کے لیے محنت کی یہ منصوبہ ملک فسماندہ علاقوں کے لیے تھا یہ گلگت بلوچستان فاتح اور خاص طور پر ہمارا بلوچستان کے لیے منصوبہ تھا احساس محروبی کو دور کرنے کے لیے اور پورے ملک میں معاشی خوشحالی لے آنے کے لیے یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے لیکن جو آج سی پیک سی پیک کہتے ہیں اس کو گیم چینجر کہتے ہیں آپ کو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان کے بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے گوادر کے بغیر گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے سرحدوں کے بغیر آپ کا کوئی سی پیک نہیں بنتا کوئی سی پیک نہیں ہوتا اس ملک کے لیے سی پیک کے طور پر جو معاشی ترقی ہونی ہے جو گیم چینجر ہونی ہے وہ نہیں ہوتا اگر سی پیک ہے پاکستان کی معیشت میں ایک گیم چیمبر ہے گیم چیمبر کے طور پر سی پیک آیا ہے تو ہمیں شکریہ کہنا چاہیے گوادر کے عوام کے اور گلگت بلتستان کے عوام کے اتنے سال ہو چکے ہیں اتنے سال ہو چکے ہیں گوادر اور گلگت بلتستان کے عوام کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس سی پیک میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں گوادر ہو یا گلگت بلتستان ہو یہاں کے عوام کو ہم نے آج تک سی پیک کا اصل فائدہ کیوں نہیں پہنچایا ہمیں مقامی لوگوں کو سی پیک کا فائدہ پہنچانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کا منصوبہ کامیاب ہو اور اگر سی پیک کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے ان کو ترجیح دینی ہے ہم نے جو تھر میں تھر کول منصوبے میں اس پہ پورا کوشش کیا پورا فوکس کیا کہ سب سے پہلے فائدہ ہو تو مقامی عوام کا میں آپ کو بتاؤں کہ تھر کول منصوبے میں سیونٹی وان پرسنٹ جو ایمپلوئیز ہیں سیونٹی وان پرسنٹ جو ہمارا سندھ تھر کول منصوبہ میں جن کو روزگار ملا ہے وہ سیونٹی وان پرسنٹ لوگ مقامی تھر کے عوام ہیں وہاں کے عوام ہیں پھر جو بیس پرسنٹ لوگ کو روزگار ملا اسی تھر کول میں وہ باقی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو نو پرسنٹ نو فیصد رہتا ہے اس نو پرسنٹ میں سے باقی ملک سے اور بحرون ملک سے بھی کچھ لوگ کو نوکری کا موقع دیا یہی طریقہ ہے کہ آپ مقامی عوام کو فائدہ پہنچائیں ہم نے وہاں کے عوام کے لیے جو مالک ہے سندھ کا تھر کا کوئلہ کا ان کو اس یونین کانسل میں مفت بجلی پہنچاتے ہیں اس لیے یہ ان کا حق ہے اگر ان کا کوئلہ سے فیصلہ باد کی انڈسٹری چل سکتا ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کو مفت بجلی دیا جائے ہم نے ان کے لیے تعلیمی ادارے زہد کے ادارے کھرے کیے ہیں اور یہی موڈل ہے جو مقامی لوگوں کو سی پیک کے ساتھ جوڑتا ہے جو ہم تدویز کریں گے کہ جہاں بھی سی پیک کے منصوبیں ہیں وہاں اس قسم کا منصوبہ بندی کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کو سب سے پہلا فائدہ ہو اگر یہ کام کیا جائے گا تو سی پیک سے ترقی ملے گا سی پیک کامیاب بھی ہوگا ورنہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے خطرے بھی ہو سکتے ہیں امران نے تو سیلیکٹڈ امران نے تو سی پیک کو کیا کامیاب کرنا تھا وہ تو سی پیک کو ناکام چلانے کے سازش چلا رہے ہیں امران نے تو بلوچستان کو کچھ نہیں دیا کچھ نہیں ایک منصوبہ نہیں نہ سی پیک کا منصوبہ نہ وفاقی حکومت کا منصوبہ الٹا وہ آپ سے ابھی تک چھیننا چاہ رہا ہے قبضہ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے آئیلنز پہ آپ کے کوسٹل آئیلنز پہ رات کے اندیروں پہ ایک آرڈننس نکالتا ہے اور آپ کے آئیلنز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس سٹیج پہ موجود سارے سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کی حکومت کو نہ سندھ کے آئیلنز کو نہ بلوچستان کے آئیلنز کو قبضہ کرنے دیں گے امران تو نہ صرف سی پیک کو ناکام کروانا چاہ رہا ہے امران نے پاکستان کی پورا معیشت کو تباہ کیا ہے یہ تبھائی ہے تبھائی ہے تبدیلی نہیں تاریخ میں سب سے زیادہ غربت تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی یہ ہے امران اور امران کے سہولتکاروں کے تبدیلی آج کویٹا میں جو کھانے پینے کے اشیاں ہیں ان کے قیمت دیکھیں آٹا کا میرے سنا ہے کہ آٹا کا ایک ہزار چار سو روپیہ پہ اور آپ کے جو تندور والے ہیں وہ بھی سراپا اعتجاج ہے تماتر دو سو روپیہ دار تین سو روپیہ مرگی تین سو روپیہ اور دوائیوں کو دیکھیں اس دور میں جہاں ہمیں گلوگل پینڈیمک سے گزر رہے ہیں کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جہاں امران دوائیوں کو قیمت میں اضافہ نہیں کرتا بلد پریشر کا دوائی پہلے ایک سو پچاس روپیہ ہوتا تھا اب چار سو روپیہ ہے شگر کا ڈائیبیٹیز کا دوائی جو پورے پاکستان میں ڈائیبیٹیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چھ سو روپیہ سے لے کے ایک ہزار روپیہ پہنچ چکا ہے جو اسما ہے انہیلر جو آپ کو ملتا ہے اسما کے لیے جب سانس لینے کے تکلیف ہوتا ہے وہ نو سو روپیہ سے نو سو روپیہ سے اب ایک ہزار پانچ سو روپیہ تک پہنچ چکا ہے یہ تاریخی مہنگائی کا سامنا کرتے ہوئے ہم عوام کو کیا کر سکتے ہیں غریب عوام جائیں تو کہاں جائیں آج اس ملک کے غریب عوام بوجھ اٹھا رہی ہیں اس نالائق حکومت کا اس نا اہل حکومت کا اس سیلیکٹف حکومت کا بوجھ پاکستان کا عام آدمی اٹھا رہا ہے یہ مارتے بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتے آپ لا پتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو دیکھ لیں کیا یہ کئی کئی کسی اور ممالک میں آپ کو یہ ایگزامپل ملتا ہے کہ ہر شہر سے ہر صوبہ سے اس ملک کے عوام لا پتہ ہو رہے ہیں عوام غائب ہوتے ہیں عوام کو اووا کیا جاتا ہے اور اس پہ نہ میڈیا بول سکتی ہے نہ عدلیہ انصاف تلوا سکتی ہے نہ پارلمان کچھ کر سکتا ہے ان کو ان کے خاندان ان کے واردین سال و سال درب درب پھر رہے ہیں اور ریاست کوئی مدد نہیں کر لی یہ ضرب جو پاکستان میں مسلسل ہوتا آ رہا ہے لا پتہ افراد کا جو ایشو ہے یہ ظلم کو ختم ہونا پڑے گا بس کرنا پڑے گا اپنے عوام کے ساتھ بنیادی انصاف ان کے بنیادی حقوق تلوانا پڑے گا اگر یہ ظلم چلتا رہتا ہے تو میرا نیک خیال کہ یہ ملک اس ظلم کو برداشت کر سکے گا یہ ملک بچ سکے گا میں مطالبہ کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ اس ٹیج میں موجود سارے جماعتیں میرے اس مطالبات میں ہم سب ایک ہیں کہ لا پتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا تاکہ ہم ایک موڈن ممالک ایک جمہوری ممالک اپنے آپ کو تو کہہ سکے یہ مزاق دیکھیں یہ کتنا مزاق ہے کہ وہی آدمی وہی آدمی جو نیب کا سربراہ ہے جو نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی کا سربراہ ہے جن کی نیب کے قید میں زیادہ لوگ فورت ہو چکے ہیں زیادہ لوگ نیب میں فورت ہو چکے ہیں کمپیرڈ ٹو امریکہ کا گوانٹانمو بے یہ ہے وہ آدمی جس نے مسنگ پرسنز کے لیے انصاف کرنا ہے وہ آدمی جو صدر زرداری کو گرفتار کر کے ان کے بیٹیوں کو دکھ پہنچاتا ہے وہ آدمی جو میاں محمد نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے والد کو دکھ پہنچاتا ہے اس آدمی سے کوئی امید رکھا جا سکتا ہے کہ وہ بلوچستان کے کویٹا کے سندھ کے پختون خواہ کے لا پتہ افراد لا پتہ افراد کو گھر پہنچا سکتا ہے یہ انصاف کے ساتھ مزاق ہے یہ ان خاندانوں کے ساتھ مزاق ہے کہ اس ظالم آدمی کو یہ رسپونسیبیلٹی ملا ہے کہ وہ لا پتہ افراد کو بازیاب کرے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا عالی عدلیہ جس کے طرف پورا پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں انصاف کے لیے کہ وہ بھی اس ایشو کو سیریسلی لیں گے اور ہمارے ملک کے عوام کو انصاف دلوائیں گے اسی عدلیہ نے ہمارا سپریم کورٹ نے خواجہ ساد رفیق کے کیس میں نیب کو سیاسی انتقام کا ادارہ قرار دے دیا غیر جمہوری ادارہ قرار دے دیا غیر آئینی ادارہ قرار دے دیا تو ہمیں پھر تھوڑا سا ہمیں یہ تھوڑا سا کیسے لگے گا جب وہی ادارہ وہی عدلیہ کہتا ہے کہ نیب کے نیب کے جو کیسز ہیں ان کو روز کے بنیاد پہ سنایا جانا چاہیے روزانہ کے بنیاد پہ سننا چاہیے امید ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایسا حکم نیب کے لیے دلوائے سکتی ہے تو جلد ہی جلد ہی ہمارا ہنرابل سپریم کورٹ روزانہ کے بنیاد پہ ہمارا میسنگ پرسنس کا بھی کیس لگائے گا امید ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ روزانہ کے بنیاد پہ شہید اکبر بکٹی قتل کیس بھی سنے گا امید ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ شہید ظلفکار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیس کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ سنے گا امید ہے کہ شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے قتل کیس ہمارا سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ سنے گا ہم امید ہی رکھتے ہیں کہ ہمارا موجیدہ سپریم کورٹ ہمارا آج کا سپریم کورٹ انصاف کے ساتھ دے گا جمہوریت کے ساتھ دے گا عوام کے ساتھ دے گا اور ماضی کی طرح ماضی کی طرح اس لئے آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں ہمارا عدلیہ نے افسوس کے ساتھ ہر عامر کے ساتھ دیا ہے غیر جمہوری کورٹوں کے ساتھ دیا ہے لیکن ہم اب امید رکھتے ہیں اب ہم امید رکھتے ہیں کہ عالی عدلیہ جمہوریت کے ساتھ دیں گے انصاف کے ساتھ دیں گے اور جو ظلم ماضی میں ہوتا رہا جہاں the judiciary of Pakistan has served as the midwife to dictatorship and authoritarianism اب یہ غلطی پھر سے repeat نہیں ہوگا اور ہر فیصلے میں عالی عدلیہ صرف اور صرف جمہوریت اور انصاف کے ساتھ دے گا عمران خان کا یہ کوشش ہے عمران خان کا یہ کوشش ہے کہ وہ اس ملک کی ہر ادارہ کو اس ملک کی ہر ادارہ کو عمران خان اپنا tiger force میں تبدیل کرنا چاہتا ہے کیا آپ ان کو یہ کرنے دیں گے میں جانتا ہوں کہ پاکستان people's party اور پاکستان people's party کے جیالے عمران خان کو اس ملک کے اداروں کو تباہ نہیں کرنے دیں گے tiger force میں تبدیل نہیں کرنے دیں گے پوری دنیا نے دیکھا کہ کراچی میں کیا ہوا جس ناانصافی کے ساتھ ماریم شریف اور کیپٹن سفتر کے ساتھ جو ظلم ہوا مگر ساتھ ساتھ پوری دنیا یہ بھی دیکھا کہ عمران خان سندھ پولیس کو اپنا tiger force بنانے یہ کوشش کر رہا تھا اور میں سلوٹ کرتا ہوں سندھ پولیس کو جو عمران خان کا tiger force نہیں بنے گی یہی اس کا کوشش ہے عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کا رینجز کو بھی وہ tiger force میں تبدیل کرے عمران چاہتا ہے کہ اس ملک کا انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارا آئیس آئی جو باہرت اور بری دنیا ڈھٹتے ہیں عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا آئیس آئی کو بھی ان کا اپنا tiger force میں تبدیل کیا جائے ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے آج بھی آپ نے دیکھا آج بھی آپ نے دیکھا کویٹا کے ائیپورٹ میں آج نہیں کل رات کیا ہوا ایک منتخب نوائنہ جو جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہے موسن داور صاحب کو ایک کویٹا کی انٹری کی اجازت نہیں ہے یہ کیا یہ اس ملک میں ہمیں دوسری صبح میں داخل ہونے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے مجھ پہ بھی پابندی لگائی گئی کہ میں بلوچستان میں الیکشن کیمپین میں نہیں آ سکا اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک منتخب نوائندہ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں یہ تو ہمارا اے ایس ایف کو بھی ٹائگر فوس میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں یہ فرنٹیر کال کو بھی اپنا ٹائگر فوس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے امران تو اس ملک کا عدلیہ آپ نے نہیں دیکھا اس دن کیسے وہ حکم نامہ جاری کر رہا تھا عدلیہ کے لیے اپنا تقریر میں وہ ہمارا عدلیہ کو ٹائگر فوس بنائیں گے اس کو اجازت نہیں رہیں گے اور یہ تو ہمارا فوج کو بھی ٹائگر فوس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے کوئی پاکستانی امران کو یہ اجازت نہیں دے گا ہم اپنے سارے ادارے کو اون کرتے ہیں یہ ہر پاکستانی کے ادارے ہیں یہ ہر پاکستانی جماعت کے ادارے ہیں یہ کسی ایک جماعت کے ادارے نہیں ہیں کسی ایک شخص کے ادارے نہیں ہیں یہ پاکستان کے عوام کے ادارے ہیں امران کے ٹائگر فوس نہیں اور جب تک ہم میں ڈم ہے ہم امران خان کو ہمارے ادارے تباہ نہیں کرنے دیں گے ان کے سیاسی رول کو ہم اجازت ہی نہیں دیں گے کہ وہ کوئی سیاسی قدم اٹھا سکے اور یہی ہمارا اپیل ہے یہی ہمارا مطالبہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہم پورے پاکستان سے آج کوئٹا سے پورے پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیمکراتک موومنٹ کا ساتھ دیں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم پاکستان کے ادارے کو بچا سکے تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکے آپ کا جمہوریت کو بحال کر سکے آپ کا آزادی کو بحال کر سکے میں جانتا ہوں کہ جب پورے پاکستان ایک طرف ہے اور وہ ایک قط پتلی دوسری طرف ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے راستہ نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم آپ کا جمہوریت آپ کا آزادی بحال کریں گے آپ سب کا بہت بہت مہربانی پاکستان زندہ آباد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ دوپہر بارہ سنے سنے ذرا سن لیں سن لیں پہلے پہلے سن لیں ذرا ایک منٹ خاموشی آپ دوپہر بارہ بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ تھک گئے ہو ڈر گئے ہو ڈب گئے ہو تو پہلے اللہ کا حکم ہے نماز کا اس ٹیچ پر قائد مخترم نماز مغرب کی محمد کروائیں گے اور اس کے بعد خطاب فرمائیں گے میں ازان مغرب کے لئے محترم ہمیں یوں چشتی صاحب کو کہتا ہوں مائک برائیں ازان مغرب کہیں نماز باجمات ہوگی اس ٹیچ سے قائد محترم نماز برائیں گے صفحیں درست فرمالیں صفحیں درست فرمالیں بسم اللہ شروع کرو یہ یوں آجا یہ یوں مفتی کہ یہی رہے شروع کرو شروع کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ حیعے على السلام اللہ اکبر اللہ اکبر